موسیقی 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 گیا کہ فائنل آپریشن کنفیگریشن سٹینڈر میں اے ٹو ائر گن کو نہیں رکھا جائے گا لیکن ابھی مارڈن اے کومبیٹ پوری طرح سچویشنل اویرنس کی اوپر ڈپینڈ ہے ابھی زمانہ مارڈن ڈی مسائل ٹیکنالوجی کا ہے جسے کی ریڈار اور دوسرے سینسر کی کمبینیشن کے ساتھ اچیو کیا جاتا ہے جانے کی اب ڈاگ فائٹنگ کا ایرا پوری طرح ختم ہو گیا ہے ڈاگ فائٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جس میں دو اے کرافٹ ایک دوسرے کے نزدیک آ کر اپنے پوائنٹ ڈی فینس ویپن سے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن اب مین گن کو استعمال کرنے کی فلوسپی دیرے دیرے فیس آؤٹ ہو گئی ہے اور اب یہ کیویبیلٹی صرف بڑے اے کرافٹ کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے لیمٹڈ رہ گئی ہے جیسے کی بومبرز اور دوسرے گراؤنڈ ٹارگیٹس جیسے کی اینیمی فائٹر جیٹس جو کی کلوز کومبیٹ میں آئیں لیکن ابھی جانتر مارڈن فائٹر جیٹ میں انکریڈیبل ڈاگ فائٹنگ کیویبیلٹی تو ہے لیکن انہوں نے اس کیویبیلٹی کا بہت لمبے سمیے سے کبھی استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ ابھی جانتر فائٹر پائلٹس ایک اے کرافٹ کو لمبی دوری دوسرے ہی اپنے مصابل کی اوپر وشوا سکتے ہیں تاکہ وہ دوسرے اے کرافٹ کو انہیں ریٹیکٹ کرنے کا پہلے ہی پہلے شوٹ میں ہی دوسرے میں اے کرافٹ کو تباہ کر دیں ایسی کیویبیلٹی انھیں بیانڈ ڈو ریجل رنج مصابلی سے ملتی ہے انوارے مصابل کی رینج اتنی جار ہوتی ہے کہ اے کرافٹ کے کلوز آنے سے پہلے ہی دوسرے اے کرافٹ کو تباہ کیا جا سکے اسی کارنڈ ڈاگ فائٹنگ کے بیلٹی ابھی ریلائیبل اور ریلیویٹ نہیں رہ گئی ہے اس کے ساتھ ہی ایسا ڈیٹا بھی آیا ہے جو کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے 1990 سے 2002 تک جو ڈاڈر گرائٹ کیا گیا ہے اس میں جو 8 to 8 کلز بتائی گئی ہیں ان سے یہ پتا چلا ہے کہ 8 to 8 گن دوارہ جو کلز کی گئی ہیں وہ صرف 5% ہی ہیں اور باقی کی سبھی کلز جو کی گئی ہیں وہ سبھی 8 to 8 مسائلز دوارہ ہی کی گئی ہیں اور جو کلز 8 to 8 گن دوارہ کی گئی ہیں وہ سلو موڈنگ ہیلیکاپٹرز انمینڈ اے کرافٹ اور انمینڈ ڈرونز کی ہی کی گئی ہیں ڈیٹا یہ بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ within visual range کلز کے لیے بھی فائٹر پائلٹس شانٹ رینج آئی آر مسائلز کو ہی پریفر کرتے ہیں اور 1990 کے بعد مین گن کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے 1990 سے پہلے اے کرافٹ کی مین گن کا زیادہ استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ تب صرف 1st generation آئی آر مسائلز جو کی ریلائیبل نہیں سمجھی جاتی تھیں اس کے کارن پائلٹس اپنی گنس کا ہی استعمال کرتے تھے جب ان کے قریب کوئی فائٹر جیٹ آتا تھا لیکن اس میں چینج امریکہ کی گلف وار کے دوران آیا جب بیانڈ ویجو رینج مسائلز کو اکسیپٹنس ملنے لگی تب فائٹر پائلٹس ان مسائلز کا استعمال زیادہ کرنے لگے تھے یہی وجہ ہے کہ گلف وار میں امریکن ائر فورس کو بہت جلد ائر سپیورٹی مل گئی تھی 1980 اور 1989 تک جو ڈاٹا کلیٹ کیا گیا ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ بیانڈ ویجو رینج مسائلز دوران جو کلز کی گئی ہیں وہ 25% تھی لیکن 1990 سے لے کر 2002 تک جو ڈاٹا کلیٹ کیا گیا ہے اس سے یہ پتا چلا ہے کہ ائر ٹو ائر کلز جو کی گئی تھی ان میں سے 55% کلز بیانڈ ویجو رینج مسائلز سے کی گئی تھی اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ 1990 سے لے کر 2002 تک بیانڈ ویجو رینج مسائلز کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اب جاتر ائر کرافٹ پائلٹ انہی مسائلز کا استعمال کرتے ہیں اسی کارن 2002 سے لے کر 2020 تک کوئی بھی ائر ٹو ائر کل ائر کرافٹ کی گن سے نہیں آئی ہے صرف ایک ہی کل آئی تھی جو کی ایک پرائیوٹ اونڈ پلین کی تھی جو کی کوکین کی سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا لاسٹ ائر ٹو ائر کل جو کی ایک ملٹری ٹارگیٹ کی اگینسٹ تھی وہ امریکہ کی ائر فورس کی ائر ٹین کے دوارہ تھی جو جس نے ایک اراکی ایم ایٹ ہیلیکاوٹر کو 15 فیب 1991 میں تباہ کیا تھا جیسا کی ہم نے بتایا ہے کہ اب ائر ٹو ائر گنز کا جمانہ نہیں رہا اور اب زیادہ ائر کرافٹ پائیلٹس بیونڈ ویجر رینج مسائلز کو ہی پریفر کرتے ہیں لیکن پھر بھی ابھی نئے فائٹر جیٹس میں گن کی ضرورت ہے اور اسے پریفرڈ چوئیس سمجھا جاتا ہے جب ٹارگیٹ جیلہ ضروری نہ ہو اور جیلہ دینجرس نہ ہو لیکن 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 بہت جلدی مل جائے گی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دی ماترم